بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے ہیں کچھ ایسے اشارے دیئے گئے تھے پہلے بھی اور کچھ ایسی باتیں اب ہونے لگ گئی ہیں امریکہ کی طرف سے اور امریکہ کے نمائندگان کی طرف سے جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بائیس عرب ریاستے ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہیں اور اب پاکستان کو بھی ظاہری بات ہے اس کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا سوچنا ہوگا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے آپ کو وہ خبر بتا دوں جس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ سع فائدہ طور پر اس بات کو اپریشیٹ کیا سعودیہ کے اس اعلان کو اور کہا ہے کہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا اسرائیل کو جی میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ یو اے ای اور اسرائیل کا اپس میں معایدہ ہوا تھا تو بہت بات چلی تھی میں نے بھی اس کے اوپر ایک ویڈیو کی تھی بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ وہ دن دور نہیں ہیں جب سعودی عربیہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور اس کے حوالے سے کافی سارا اقدامات بھی ہوئے محمد بن سلمان اس چیز کے ح حامی بھی ہیں اور وہ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے اور اس حوالے سے کافی بھی ہوئے لیکن ان کے جو بزرگ ہیں جو ابھی سعودیہ کے حکمران ہیں وہ فی الحال نہیں چاہ رہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے اور وہ اس بات کے حامی بھی نہیں ہیں لیکن جو ڈانلڈ ٹرم کے دامات ہیں جو ان معاملات میں سب سے آگے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں ان سارے معاملات کو جتنے بھی معایدے ہو رہے ہیں جتنے معایدے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ دن دور نہیں ہے جب باقی عرب ممالک ب اس بات میں انگر کہا یہ جاتا ہے کہ جو جیرد کوشنر جو ٹرم کے دامات ہیں وہ کافی گہرے دوست ہیں محمد بن سلمان کے اور یہ ساری چیزیں روئی نہیں ہو رہی ان کے پیچھے کوئی چیز ہے اب سعودی عربیہ نے کیا اعلان کیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں سعودی عربیہ نے اناؤنس کیا ہے بودھ والے دن گزشتہ روز کہ جتنی بھی انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ اب جو ہے سعودیہ کے اوپر سے گزر سکتی ہیں اور سعودیہ کے جو ائر سپیس ہے وہ یوز کر سک ہوا کچھ یوں کہ چند دن پہلے جب اسرائیل اور یو اے ای کا آپس میں موائدہ ہوا تو اس کے بعد جو اسرائیل سے ایک وفد آیا تھا اس کمرشل فلائٹ کو باقیدہ طور پر سپیشل اجازت دی گئی تھی سعودی ائر سپیس یوز کر کے یو اے ای لینڈ کرنے کی یہ جو صورتحال تھی یہ جو فلائٹ تھی اس میں جیرد کوشنر بھی تھے اسرائیل کے کچھ عددار بھی تھے اور انہوں نے آکر یو ای میں ملاقاتیں کی ہیں یہ ایک بڑی خبر تھی اور اس پر کافی بات بھی ہو چکی تو سپیشل اجازت دی گئی تھی اب جو ہے سعودیہ نے باقیدہ تمام فلائٹ کو اجازت دے دی ہے اب نام تو لیا گیا ہے کہ یو اے ای کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ یو اے ای جانے والی تمام فلائٹ کسی بھی ملک سے آ رہی ہوں گی وہ سعودی ائر سپیس یوز کر کے یو اے ای لینڈ کر سکتی ہیں جس کو یو اے ای نے بھی سراہ ہے لیکن دراصل بات کچھ یوں ہے کہ یہ جو سٹوری میرے سامنے پڑی ہے یہ ایکنومک ٹائمز کی بھی میرے پاس ہے المانی پیدا لکھا گیا ہے کہ یہ جو ہے ہسٹوریک فسٹ ہسٹوریک فسٹ دیٹ کمز جس ڈیز آفٹر دی کینگڈم لیٹ دی فسٹ ڈائریکٹ ازرائیلی کمرشل پیسنجر فلائٹ یوز ایر سپیس ٹوری دا روئے ای اچھا اس میں آگے جا کے یہ سٹوری میں ہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو فلائٹس ہیں یہ اسرائیل کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اسرائیل کی جتنی بھی کمرشل فلائٹس ہوں گی ان کے لیے سفر بھی کم ہو جائے گا میں وہ دیکھ رہ تھا وہ کافی اگر وہ سعودی ائر سپیس یوز نہ کریں تو ان کو ایک لمبا چکر کاٹ کے آنا پڑتا ہے اس میں زہری بات ہے فیول بھی زیادہ لگتا ہے اس میں ایک لمبا سفر بھی ہوتا ہے ایک اکنومیکل بھی زہری بات ہے وہ اسرائیل کے لیے مناسب نہیں تھا تو انہوں نے سعودیہ سے درخواست کی کہ جی آپ ائر سپیس کھولیں اور ہماری ڈریکٹ ایکسیس دیں ہمیں یو ای کے لیے تو سعودیہ نے محمد بن سلمان نے یہ بات مانی اب اسرائیل کی جو فلائٹس ہیں جو کمرش سپیس یوز کر کے اسرائیل سے تلویب سے اڑیں گی اور یو ای آئیں گی اور یو ای سے اڑ کے تلویب یا اسرائیل جائیں گی یہ اعلان تھا جو سعودی عرب کی طرف سے کیا گیا اور بقیدہ سعودی جو ایجنسی ہے اپنا جو سرکاری ایجنسی ہے اس کی طرف سے یہ بقیدہ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اچھا اس دوسری سٹیٹمنٹ کے بعد جو پرائم نیتن یاہو ہیں انہوں نے کہا آگاز وزارہ علیہәول وزارے پرای نیتھ م Personally جو سرکاری قانین دین ہوں انہوں نے بارہا سعودی جو کبھی مسطر رہا تھا انہوں نے کہا اس کبھیل سسسللسی ہے اس میں گلے اسے س nossos کساندہی ہو جو تلویہ رہا تھا اس کبھیل دوں کو فیدا کردیا ہوں انہوں نے تلویے ہوتی طرف سے اس سھیرائیل میں ب Miniبادی جو کفاائی surrendered name is on же's get instant ہو جائے گا اور میں باقیدہ طور پہ نام تو نہیں لیا انہوں نے اور نے کہا کہ جو ایک جو ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے میں شکر گزار ہوں جنہوں نے بھی یہ اقدام کیا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ بتایا جا رہا ہے سعودیہ نے یہ اجازت دے دی ہے اس سے آگے اب آپ کو میں بتاؤں کہ اب دوسری جو عرب ریاستیں ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ایک میں بادشاہ کو کوٹ کر دیتا ہوں بہرین کے شاہ ہیں حمد بن عیسیٰ بن سلمان ان نے جب جیرڈ کوشنر سے ملقات کی تو انہوں نے وہاں پہ جو بات کی انہوں نے کہا کہ جی اب جو خلیجی ممالک ہیں جو عرب ریاستیں ہیں ان کے استحکام کا جو دارمدار ہے وہ سعودیہ پر ہے اور سعودیہ جو ہے وہ جس طرح بھی فیصلہ کرے گا وہ جو ہے تمام عرب ریاستوں کو عرب ریاستیں جو ہے اس کے پیچھے ہوں گے اور عرب ریاستوں کے استحکام کے لیے ہیں اس کے میڈیا پر خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو ایک تو ہماری تو کہتے ہیں کہ یو اے ای سی تو ڈیل ہو گئی ہے وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن وہ میڈیا یہ خبریں دے رہا ہے کہ یہ صرف یو اے ای سے ہماری ڈیل ہوئی ہے ملقاتیں ہماری یو اے ای کے علاوہ تمام عرب ریاستوں سے ہو رہی تھی اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ دوہزار اٹھارہ سے وہ کہنے ملقاتیں ہو رہی ہیں اور آگے کام ہو رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے جیرڈ کوشنر کی طرف سے بھی یہ کہا گیا اپنی پریس بریفنگ میں کہ جو بائیس عرب ممالک ہیں وہ بھی جلد جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اور اس کا اعلان بہت جلد ہوگا یہ جیرڈ کوشنر نے کہا اور دوسرا میں آپ کو عرب ریاستوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ عرب ریاستیں بھی جو ہے ان کے ملاقات اور مذاکرات جو ہے وہ اسرائیل کی جو اور امریکی جو نمائندگان ہیں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں ہوتے بھی رہے ہیں تو اب جو صورتحال ہے بائیس عرب جو ریاستیں ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جلد از جلد وہ دن دور نہیں ہے جب جو ہے وہ تسلیم کر لیں گی اچھا یہ کیونکہ صورتحال پاکستان کے لیے بھی میں بات کرنا چاہوں گا آخر میں پاکستان کے لیے بھی صورتحال بڑی عجیب سے بن گئی ہے کیونکہ سعودیہ بھی دوست ہے اور اس طرف سے ہم نے چائنا کے ساتھ بھی ایک ہمارا ایک بہت بڑا پارٹنرشپ بھی ہے سعودیہ سے دباؤ ڈلوایا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ دباؤ پاکستان نے تسلیم نہیں کیا یہ جو بات کی جاتی ہے کہ شاہ محمود قریشی کے بیان کے اوپر سعودیہ نراز ہوا دراصل یہ بات نہیں تھی شاہ محمود قریشی کا بیان بہت بعد میں آیا تھا اس سے پہلے ہی سعودیہ نے تیل اور وہ پیسے واپس مانگ لئے تھے تیل بھی روک دیا تھا دراصل یہ وہ ازریل والا جو معاملہ چلا تھا اس کے اوپر شاہ محمود قریشی کے بیان کے اوپر سعودیہ نراز ہوا تھا تو شاہ محمود قریشی گھر جا چکے ہوتے پاکستان نے وہ دباؤ برداشت نہیں کیا اور شاہ محمود قریشی کو ہی چین کا دورہ خروا دیا انہی دنوں میں آپ کو بھی یاد ہوگا انہی دنوں میں شاہ محمود قریشی نے چین کا دورہ کیا اور وہ ایک کامیاب دورہ کہا گیا اور بہت بڑے اعلانات بھی ہوئے اس میں اور شاہ محمود قریشی نے اور وہاں پہ ایک جائنٹ سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا جس کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو میں نے بھی کی تھی تو بات سادہ نہیں ہے میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی کہا تھا سعودیہ جو ہے امریکہ والے بلوک میں ہے امریکہ بھارت وہ ایک بلوک ہے وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ ان کی ایک جیسے لیکن پاکستان ملائشیا ٹرکی اور ادھر کے جو چین اور یہ جو ممالک ہیں یہ اس میں قطر بھی ہے اگر میں کسی عرب ریاست کیا ذکر کروں تو قطر بھی شامل ہے اس بلوک میں کیونکہ قطر زہری بات ہے سعودی اس کو اچھا نہیں مانتے اور سعودیہ سے نراز ہیں تو ایک طرف وہ صورتحال ہے وہ بلوک بن رہا ہے دوسری طرف یہ یہ دوسرا بلوک بھی ہے اس بلوک کے حوالے سے سعودیہ نے بہت بڑے خدشات کا بھی زیارت کیا تھا پاکستان سے باقیدہ طور پر مطالبہ کیا تھا کہ کسی ایسی کانفرنس میں بھی شامل نہ ہوا جائے جس کا میں نے یہ لمبی سٹوری ہے ملائشیا قطر والی جو ملائشیا اور اس کے والی جو کانفرنس تھی جس میں تین ممالک میں جانا تھا پاکستان نہیں گیا تو بعد میں پاکستان نے کہا تھا ہم نے غلطی کیا تو سعودیہ جو ہے وہ بقیدہ طور پر پریشرائز کر چکا ہے پاکستان کو کرتا رہا ہے لیکن پاکستان پریشر میں نہیں آیا کیونکہ پاکستان نے بھی اب فیصلہ کرنا ہے وزیراعظم پاکستان نے آل جزیرہ کو ایک انٹرویو دیا ہے آج اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر ریبات کی ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کا اپنا مستقبل ہے اور پاکستان نے اپنے مستقبل کے حوالے سے خود فیصلے کرنے ہیں سعودیہ ہمارا دوست ہے لیکن ہم چین کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور ہمارا جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ اپنے مفادات کو دیکھ کر فیصلے کرتی ہوتی ہیں انہوں نے بقیدہ وزیراعظم پاکستان نے کہا ہے تو اب یہ صورتحال ہے جو خلیجی ممالک کی بھی چل رہی ہے اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے بھی کون سے ممالک اسرائیل کے ساتھ شامل ہونے جا رہے ہیں کون سے ممالک اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کریں گے خبریں آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں آہ بقیادہ طور پر ٹرمپ نے جب اعلان کیا تھا یو اے اور آہ اسرائیل کے درمیان موائدے کا تو انہوں نے بھی کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہ بہت جلد بہت سارے عرب ممالک اور غیر عرب ممالک بھی اس دیل میں شامل ہوں گے اور اسرائیل کو تسلیم کریں گے یہ کی تھی ٹرمپ نے بات تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے لیکن یہ تازہ ترین جو ڈیولمنٹس تھیں فلائٹس کھولنے کے حوالے سے بائیس عرب ممالک کے حوالے سے قطر بہرین کے جو شاہ ہیں ان کے بیان کے حوالے سے اور جیرڈ کوشنر کی پریس ٹیٹمنٹس کے حوالے سے جس میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب بہت سارے عرب ممالک ہمارے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ اس موائدے میں آئیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی مزید کسی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو میرے یوٹیوب چینل سس ٹی وی کو سبسکرائب کریں میں آپ کا بہت شکر گزاروں گا پاکستان زندہ بات